السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کے خدمت میں خواب میں قیامت دیکھنا اور قیامت کا قائم ہونا قیامت کے دن حساب کتاب ہونا یہ اور اس سے متعلق مختلف خوابوں کی تعبیریں پیش کرنے والا ہوں اس سے پہلے کہ ہم خواب اور تعبیر کے سلسلہ شروع کریں آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا آئیے خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں پہلا خوابیں خواب میں قیامت دیکھنا اگر کسی نے دیکھا کہ قیامت واقع ہو گئی قیامت آ گئی تو پھر اس کی دو تعبیریں ہیں پہلی تعبیر تو یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا گناہوں سے توبہ کرے گا بہترین تعبیر ہے کسی کو گناہوں سے توبہ کی توفیق ہو جائے اس سے بڑا اللہ کا کرم اس کے اوپر کچھ نہیں ہو سکتا ہے اور دوسری تعبیر ہے کہ اگر قیامت واقع ہونے کو دیکھنے والا مظلوم ہے اس کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا ظلم سے نجات پائے گا اور ظالم کی پھر ٹھیک ٹھاک اللہ تعالیٰ اس سے حساب و کتاب لے گا مظلوم اگر خواب دیکھنے والا ہے تو پھر تعبیر یہ ہے کہ ظلم سے اللہ اس کو نجات دے دے گا دوسرا خواب ہے قیامت قائم ہونا اس نے دیکھا قیامت قائم ہو چکی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جہاں خواب دیکھنے والے نے جس ملک میں یہ خواب دیکھا ہے اس ملک کا حاکم ظالم ہوگا اور اس ملک میں قہد سالی پڑے گی وہاں کی اکانومی گرے گی وہاں بے روزگاری اور بھک مری پھیلے گی اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا توبہ استغفار کرے گا یہ دو تعبیریں الگ الگ ہیں لیکن آپ کے خواب کی ان دونوں میں سے کیا تعبیر ہے یہ آپ اپنے آپ فائنل نہیں کریں گے کسی سے معلوم کریں جو خواب کے بارے میں جانتا ہے اس لئے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی خواب ہے لیکن دیکھنے والے اس خواب کو بہت سارے لوگ ہیں تو ایسا نہیں سب کی تعبیر ایک ہوگی بلکہ کسی کی تعبیر کچھ اور ہے کسی کی تعبیر کچھ اور ہے اس لئے دونوں تعبیر میں سے آپ اپنے آنکھ اوپر کچھ بھی فٹ نہ کریں کسی جاننے والے سے معلوم کر لیں تیسرا خواب ہے قیامت میں پاس ہونا کسی نے دیکھا قیامت واقع ہو گئی ہے اور قیامت کے واقع ہونے کے بعد جو حساب و کتاب ہوتا ہے وہ اس میں پاس بھی ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بزرگی پائے گا متقی پریزگار ہوگا اللہ تعالیٰ کی مقصوص بندوں میں شامل ہوگا نمبر چار قیامت میں حساب دینا کسی نے دیکھا قیامت واقع ہو چکی ہے اور واقع ہونے کے بعد یہ حساب و کتاب دے رہا ہے اپنا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا تنگ حال ہوگا رزق اور مالی اعتبار سے اس کے اوپر تنگی آئے گی اور خوب نقصان اٹھائے گا ایک ایک روپیہ اور دھیلے کے لیے بھی ایک ترس جائے گا یاد رکھیں یہ خواب اچھا نہیں ہے جو خواب اچھا نہ ہوں اس کے سلسلے میں خواب کی جانب سے صدقے کا احتمان کریں اللہ سے آفیت مانگیں اور وہ خواب کسی سے بیان نہ کریں ایسا کرنے سے کیا ہوگا پھر اس برے خواب کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا ہم نے آپ کی خدمت میں قیامت سے مختلف خوابوں کی چند تعویریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوں گی آپ بھی اگر اپنے کسی خواب کی تعویر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اپنا خواب لکھتے ہمیں نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعویر ضرور بیان کر دی جائے گی دعاوں کی درخواستیں ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ